سلام علیکم ناظرین میں شاہ عالم مقصودی حاضر خدمت ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور اس وقت میں کھٹیما میں آیا ہوا ہوں اور اس کھٹیما کی سرزمین پر حضور خواجہ حسن سرکار سلطان العلیہ رحمت اللہ علیہ کے ایک خلیفہ حضرت خواجہ صوفی حبیب حسن شاہ حبیب العلیہ رحمت اللہ علیہ کی درگاہ ہے اور سیدنا سرکار جو حبیب العلیہ ہیں وہ نہ صرف خواجہ حسن سرکار کے خلیفہ ہیں بلکہ آپ کے بھتیجے ہیں آپ کے اہل خانہ ہیں یا یوں کہیں کہ آل خواجہ حسن سرکار ہیں اور اس کھٹیما پر انہی کی سلطانیت ہے تو میں نے سوچا کہ جب کھٹیما کی سرزمین پر آیا ہوا ہوں تو آپ کو سیدنا سرکار حبیب العلیہ کی درگاہ شریف کی زیارت کراؤں تو آپ اس ویڈیو میں لاشت تک بنے رہیں اور زیارت کریں درگاہ حبیب العلیہ سرکار کی کہ ان کا منگتا ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے میرے آقا ہوں جو منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ کوشی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ کوشی تو ناظرین اکرام اس وقت میں موجود ہوں درگاہ حبیب العلیہ سرکار میں اور یہ جو آپ پیچھے بوڑ دیکھ رہے ہیں میرے اس پر شجرہ تیبہ جو سلسلہ آلیہ حبیبی حسنی جہانگیری ابولولائی قادری جشتی کا جو شجرہ شریف ہے وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے ہندی میں اور اردو میں اور یہ جو اسپیس آپ جو جگہ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پر جس میں اس وقت میں موجود ہوں یہ یہاں کا محفل خانہ ہے یہاں جو قبوالی بغیرہ ہوتی ہیں کل شریف جو ہوتے ہیں یہاں پر جو بھی تقریبات ہوتی ہیں اس سے باقی وہ ساری یہی پر ہوتی ہیں اور اس جگہ پر مسنت شریف جو ہے وہ سجتی ہے حضور صاحب سجادہ قبلہ مستان میاں سرکار اور جو قبلہ خالد میاں ہیں ان کی اور یہاں پر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ قیام گاہ ہے صاحب سجادہ حضور کی اور یہ آپ دیکھیں یہ جو پیچھے ہے یہ ہے درگاہ حبیب العلیہ سرکار اور یہاں پر کافی یہ دیکھی اور یہ جو ہے یہ ہے مسجد مولا علی اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ جہاں بھی ہوتے ہیں تو اس جگہ پر مسجد کی تعمیر وہ جرور کراتے ہیں وہ ہے نا کہ علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے ہیں تو یہ بڑا خوبصورت مسجد مولا علی اس مسجد کا جو نام دیا ہے وہ دیا ہے مسجد مولا علی کر کے اور میں اب آپ کو اندر کی زیارت کراتا ہوں درگاہ حبیب العلیہ سرکار کی تو جو حضور حبیب العلیہ ہیں حضرت خواجہ صوفی حبیب حسن شاہ رحمت اللہ علی یہ آپ کا جو ہے مزار مبارک ہے اور یہاں پر جنت کی جو ہے خوشبویں آتی ہیں آپ کسی بھی ولی کی بارکہ میں چلے جائیں تو وہاں پر جنت کی جو ہے موتر خوشبو آتی ہے اور دیکھیں کتنا خوبصورت جو ہے مزار ہے سیدنا سرکار حبیب العلیہ کا اور آپ کی بہت ساری کراماتیں ہیں جو آپ کے مریدین جنہوں نے آپ کو دیکھا وہ بتاتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک کرامات جو ہمارے دادا پیر حضرت خواجہ صوفی مقصود حسن شاہ رحمت اللہ علی مقصود العلیہ اور سیدنا سرکار حبیب العلیہ کی ہے تو وہ میں نے آلریڈی یوٹیوب پر اپنے چینل پر ڈال رہی ہے جس کا لنک میں نیچے ڈسکرپسن میں دے دوں گا اوپر آئی بٹن میں بھی آپ کو اس کا لنک مل جائے گا تو آپ وہاں سے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے ولی جو ہیں وہ اپنی قبروں میں جندہ ہیں وہ کہنا کہ ولی اللہ دے مردے نہ ہی وہ کردے پردہ پوشی کی ہوئے آج دنیا نالو ٹرگئے نال خموشی تو اس میں جو ہے آپ دیکھیں بڑا خوبصورت واقعہ ہے سرکار حبیب العلیہ اور حضور مقصود العلیہ کا کہ کیسے حضور حبیب العلیہ نے اور حضور مقصود العلیہ نے حضور مقصود العلیہ آپ کی درگہ شریف کے باہر کھڑے ہیں جس طرح سے میں کھڑا ہوں اور حضور حبیب العلیہ سرکار اپنی مزار مبارک کے اندر آرام فرما ہے اور آپ دونوں ایک دوسرے سے ہم کلام ہیں بات کر رہے ہیں آپ دونوں ایک دوسرے سے تو یہ بہت ہی پیاری کرامات ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری جو ہیں کراماتیں ہیں سیدنا سرکار حبیب العلیہ کی جو آپ کے مولیدین بتاتے ہیں فلحال اس وقت جو ہے میں یہاں آیا ہوں کوئی درگہ شریف میں اس وقت موجود نہیں ہے ورنہ ان سے میں پوچھتا کہ آپ نے کوئی واقعات جو دیکھے ہوں سرکار کے تو ہمیں بتائیں اور ادھر آپ جو پیچھے آ جائیں تو اس سیڈ میں یہ جو پیچھے مزار ہے یہ ہے کامل میاں سرکار جو کہ آپ کے صحاب جادے ہیں اور آپ کے سجادہ نشین بھی تھے سرکار کامل میاں رحمت اللہ علیہ اور آپ نے جو میرا نام آپ سنتے ہی ہیں شاہِ عالم مقصودی یہ جو نام ہے شاہِ عالم مقصودی یہ مجھے کامل میاں سرکار نہیں دیا تھا یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میری بلادت سرکار کامل میاں جو حضور حبیب العلیہ سرکار ہے ان کے شہر میں ہوئی خٹیمہ میں اور اس کے بعد میرے والدین نے سیدنا سرکار جو کامل میاں حضور ہیں انہیں بلایا اور اس کے بعد میں آپ نے مجھے نام دیا شاہِ عالم اور اس کے بعد نزبت ہوئی حضور مقصود اعلیہ سرکار سے اور شاہ عالم مقصودی خواجہ حسن سرکار کا اتنا کرم کہ آپ تک انہوں نے مجھے پہنچایا لیکن جو درگاہ شریف ہے یہ سرکار کامل میاں رحمت اللہ علیہ کی اور انشاء اللہ تعالی سرکار کی سوان حیات پر بھی میں بہت جلدی ایک ویڈیو بناوں گا اور اس ویڈیو کو آپ تک پہنچاؤں گا تو آپ جو ہیں ہمارے ایک جو ہے سبسکرائبر کوئی صاحب ہیں انہوں نے کمنٹ کیا تھا کہ آپ سلسلہ آلیہ کے بزرگوں کی جو درگاہ شریف ہم کی زیارت کر رہا ہے تو انشاء اللہ یہ سلسلہ بھی جو ہے زاری ہو ساری ہے اور آپ ہمارے لئے دعا کریں کہ زیادہ سے زیادہ اولیہ اکرام ہمیں اپنی جو ہے مجھے اپنی بارگاہ میں بلاتے رہے اور میں آپ کو ان کی درگاہ شریف کی زیارت کراتا رہوں اور ساتھ ہی رمضان شریف کا مبارک مہینہ ہے آپ ہمارے لئے اور ہمارے حسنی نیڈبر کے لئے اور حسنی نیڈبر کی جو پوری فیملی ہے اس کے لئے بھی آپ جو ہیں دعا کرتے رہیں اور اس وقت کافی ٹائم ہو گیا جو ہے ویڈیو نہیں آ پا رہی ہے لیکن انشاء اللہ تعالی رمضان شریف کے بعد سے ویڈیو ریگلر آئیں گے کیونکہ اس وقت جو ہے اب آز میری کچھ صحیح کام نہیں کر پا رہی ہے کہ میں آپ کو ریگلر ویڈیو دے پاؤں اور بہت زیادہ میں معذرت چاہتا ہوں اس بارے میں اور انشاء اللہ تعالی سلسلہ آلیہ کے جو جتنی مسائل ہیں وہ سارے آپ کو ہمارے حسنی نیڈبر پر ملتے رہیں گے آگے تو جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ان سے میری گجارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ اس چینل پر آپ کو صوفیہ اکرام سے جڑی اولیہ اکرام سے جڑی اور ساتھ ہی اولیہ اللہ کی درگہ شریف کے بلوگز دیکھنے کو ملتے رہیں گے تو انشاء اللہ تعالی ملاقات ہوگی بہت جلد کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ